دیکھو تم لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تم لوگوں سے میں یہ بدلاہ لے کر رہا ہوں گا ارے تم لوگوں نے شاید سوپر مین کو کمزور سمجھ لیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا تم تینوں نے مل کر مجھے پیٹائے نا تو میں تم لوگوں کو کلائک آف یوں ارے تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا سوپر مین کو شاید کمزور ہی سمجھ لیا تم لوگوں نے سوپر مین تم پہلے سے ہی کمزور تھا آج ہم تینوں نے ملکہ تجھے سبق سکائی دیا ہے اور مجھے لگتا ہے تجھے یہاں سے نیچے پھینک کر ہمیشہ کے لیے مار دینا چاہیے تب ہی تو ہم تینوں اس دنیا پر قبضہ کر سکیں گے اور ہم ایک اپنی ہی آرمی بنائیں گے جو سب سے زیادہ خطرناک ہوگی سوپرمن بوت ہو چکا آج اس دشمنی کو میں یہی پر ختم کروں گا مر جاتے ہیں اب نہیں بچ پائے گا اب اس پوری دنیا پر حکومت ہوگی وہ بھی ہماری اس پوری دنیا پر صرف ہم تینی حکومت کریں گے بیزارو ڈارٹ سائیڈ اور ان جسٹیز ڈوم اس دنیا میں میری ہی حکومت ہوگی ارے ان تینوں نے مار کر تو مجھے نیچے پھینک دیا ہے لیکن وہ کیا سوچتے ہیں سوپرمن مر جائے گا میں واپس اپنی ساری شکتیاں واپس لے کر لوٹوں گا میں اپنے وہ سارے پاورفل سوٹ واپس لے کر لوٹوں گا جن سے میری پاورز کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور پھر ان تینوں کو میں مار ڈالوں گا کائز ان لوگوں نے مجھ سے میری پاور چھینی ہے نا میرے سوٹ بھی چھین لیے اور انہیں آن لائن سیل پر لگا دیا ہے اب سوپرمن کو وہ سارے سوٹ اکٹھے کرنے پڑیں گے لیکن میرے پاس نہ ہی اب میری پاور نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان سوٹ کو میں بائی کر سکو گائز اب مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سوپرمن ایسے اس دنیا کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا مجھے جانا پڑے گا مجھے جلدی سے باغ کر جانا پڑے گا کیونکہ سوپرمن ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا مجھے باغ نہ پڑے گا جلدی سے سوپرمن کیونکہ ٹائم میرے پاس کافی زیادہ کب ہے گائز ایک منٹ اس سائٹ پر مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے مجھے جا کر دیکھنا پڑے گا گائز مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہاں پر نہ کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے جلدی سے چھپ کر دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکو گائز لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ سوپرمن کے پانچ میں اتنی پاور ہے کہ ان کو میں ایک ایک کر کے مار سکتا ہوں اگر سوپرمن کی اپنی پاور ہوتی تو یہ چھوٹکیوں میں سارے کے سارے ختم ہو جاتے لیکن مجھے ان کی باتیں سننی پڑیں گی یہ لوگ کر کیا رہے ہیں دیکھو اس دن جو ہم نے جور لی لوٹی تھی اس کے صرف اتنے پیسے یہ تو کافی زیادہ کام ہے ارے لوٹے ہوئے مال کے صرف اتنے ہی پیسے بلے گے آگے تمہاری مرضی ہے اچھا تو گائز یہ سب کچھ چل رہا ہے میں نے سن لیا ہے مجھے لگتا ہے اب ان لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا تم لوگ نہیں بچو گے سوپرمین آرہ تم لوگوں کو مارنے کے لیے ارے یہ میں نے مارا اس ٹکلے کو پنچ زور سے ارے صاحب نے اسے بھی مار ڈالہ میں نے اور یہ دوسرے کو مارا اس کے ہاتھ میں بھی ویپن تھا اور یہ رہا اس گینگ کا بوس اسے بھی میں نے پنچ مار دیا اور یہ رہا اسے بھی پنچ مارا میں نے اور یہ رہا چکا ہے یہ بھی نہیں بچے گا گائز کیا ہی قطرناک پنچ مارے میں نے ان سب کو اور یہ سارے کے سارے مر چکے ہیں بڑھ بھی چکے ہوں گے رائز مجھے دہری نہیں کرنی چاہیے سارے پیسے اٹھا لینے چاہیے ویسے بھی یہ چوری کے پیسے ہیں اور ان پیسوں کو میں اچھائی کے لیے یوز کرنے والا ہو تو دیکھنا کیا گائز جلدی سے یہ پیسے اٹھا لیتے ہیں مجھے لگتا ہے نا یہ پیسے میرے کام آ سکتے ہیں اس سے سوپر مین کا میں نیک سوٹ بائی کر سکتا ہوں جس سے میرے اندر کافی زیادہ شکتی آ جائیں گی اور میں ان تینوں کو مار سکتا ہوں پھر مجھے جو کچھ کرنا ہے جلدی کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے جہاں پر انہوں نے اونلائن سوٹ سیل کی ہیں اس سٹور کو مجھے اوپن کر کے وہ سوٹ بائی کر لینا چاہیے تو جلدی سے میرے پاس موبائل بھی آئے جلدی سے میں اس سٹور کو اوپن کر لیتا ہوں گائز میں نے یہ سٹور اوپن تو کر لیا ہے جلدی سے مجھے ایک لاک ڈالر کا سوٹ بائی کرنا پڑے گا جلدی سے اسے کلک کر لیتے ہیں اور بائی کر لیتے ہیں اوکے گائز یہ سوٹ تو میں نے بائی کر لیا ہے اور سوپرمن کا پاورفل سوٹ آ چکا ہے لیکن اس کی پاورز کو مجھے چیک کرنا پڑے گا وہ بھی ان گاڑیوں پر ارے کیا یہ خطرناک پہنچ مانا میں نے کہ یہ گاڑیوں تو ٹوٹ فوٹ کر ڈیر ہو چکی ہیں اور ایک تو بلاسٹ بھی ہو گئی یہ تو گینگ ولو کی گاڑیا تھی اور مجھے تو کافی زیادہ مزا رہا ہے گائز یہ پاور ہوتی خطرناک نہیں ہے کہ ان تینوں کا میں مقابلہ کر پاؤں کیونکہ بیزاروں کے پاس بھی کافی خطرناک پاور ہیں اور ڈار سائٹ کے پاس بھی اور ان جسٹیز ڈوم تو کافی خطرناک ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے اور بھی بہت سرے پیسے گھٹے کرنے ہوں گے اس کے لیے مجھے اور بھی آگے جانا پڑے گا جہاں سے مجھے دیر سرے پیسے مل سکے تو گائز میں کیا ہی خطرناک باغ رہا ہوں لیکن اس سوٹ کے اندر میں فلائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس سوٹ کے اندر فلائی والی پاورز نہیں ہے سیپ فر سیپ میں باغ سکتا ہوں اس سوٹ کے اندر کہا اس مجھے باغ نہ پڑے گا باغ کر تو جائی رہا ہوں میں اور یہ سائٹ پر پہنچ چکا ہوں ایک منٹ یہ کیا سامنے تو ملٹری کی گاڑی کری ہے اور وہ بھی اس گراج کے اندر اس پارکنگ کے اندر مجھے جلدی سے جا کر دیکھنا پڑے گا یہ اس پارکنگ کے اندر یہ سامنے تو ملٹری کرنل ہے مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے مجھے جا کر دیکھنا پڑے گا ملٹری کرنل بھی کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے پر ہو کیا سکتا ہے ملٹری کرنل کے ساتھ مجھے اس سے پوچھنا پڑے گا ملٹری کرنل کیا ہو گیا مجھے تو کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے تم مجھے لگتا ہے سوپرمن تمہاری مدد کر سکتا ہے تمہیں مجھے بتانا پڑے گا سوپرمن اچھا ہوا تم بھی آگے میں تمہیں اپنی پریشان ہی بتانا چاہتا ہوں میں کافی زیادہ پریشان ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اگر میں اپنی ملٹری فورس بیچتا ہوں تو میری پوری کی پوری فیملی تباہ ہو جائے گی میری فیملی کو میری بیوی اور بچے کو کسی نے کٹنیپ کر لیا ہے اور وہ مجھ سے پورے پانچ لاک ڈالر مانگ رہا ہے میں پانچ لاک ڈالر دینے کے لیے تو تیار ہوں پر مجھے یہ نہیں پتا کہ میری بیوی بچے سلامت رہیں گے کہ نہیں اگر وہ پانچ لاک ڈالر لینے کے بعد بھی میری بیوی بچے کو مار دیتے تو میں کیا کروں گا اور اگر میں اپنے سولجر بیچتا ہوں پھر ہی وہ میری بیوی اور بچے کو مار ڈالے گا سوپرمن تمہیں کچھ کرنا پڑے گا تمہیں جا کر میری بیوی اور بچے کو بچانا پڑے گا سوپرمین مجھے پتہ تمہیں گریل سوپر ایرو اور تم میری مدد کر سکتے ہو سوپرمین میں تمہارا یہ احسان کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا گھائز تو مجھے لگتا ہے نا مجھے ملٹری کرنل کی مدد کر ہی لینی چاہیے اوکے ملٹری کرنل تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری فیملی کو بچا کر واپس لے آوں گا بس توڑی دیر میں ہم مجھے جانا پڑے گا ملٹری کرنل بس تم وہاں پر پہنچ جانا جہاں پر میں تمہیں لوکیشن بیجوں گا گھائز اب ہوجے لگتا ہے ہوجے جانا پڑے گا گھائز اگر میرے پاس فلائے کرنے والی پاوز ہوتی تو میں کچھ منٹوں میں وہاں پر پہنچ جاتا لیکن گھائز اب ہوجے بھاگ کر جانا پڑے گا میرے پاس وہ والی پاوز تو ہے جہاں پر کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہو یا جہاں پر کوئی پریشانی ہو تو سوپرمنٹ کو ایٹمیٹکلی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے گھائز مجھے میری پاوز بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے مجھے اس لوکیشن پر جانا پڑے گا مجھے جلدی سے بھاگنا پڑے گا گھائز آپ لوگ بھی ریڈی ہو جاؤ کیونکہ ہم لوگ ملٹری کرنل کی فیملی کو بچانے والے ہیں گھائز لوکیشن تو اسی سائٹ کی تھی مجھے بھاگ کر جانا پڑے گا میں تو چاروں طرف دیکھ چکا ہوں مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آرہا ایک منعہ مجھے جم کر کے جانا پڑے گا اس سائٹ پر تو میں پہنچ چکا ہوں اندر کی طرف سامنے تو مجھے کچھ گنٹے نظر آ رہے ہیں گھائز مجھے لگتا ہے ملٹری کرنل کی فیملی یہی کہیں ہوگی ایک تو وہ سامنے کھڑا ہے مجھے جلدی سے جا کر اسے مارنا پڑے گا میرے پاس تو سلو بوشن پاورز بھی ہے مجھے جلدی سے سلو بوشن پاورز ایکٹیویٹ کر کے اسے مارنا پڑے گا جلدی سے اسے مار دیتا ہوں ارے کیا اکترناک پانچ مارا بینے اسے ارے یہ بھی دو کھڑے ہیں انہیں بھی مجھے مارنا پڑے گا ایک یہ رہا اسے بھی مار ڈالا بینے یہ کیا ملٹری کرنل کی فیملی تو سامنے ہی ہے اسے بھی مجھے مارنا پڑے گا ان دونوں کو تو بینے بچا لیا ہے تم لوگوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے سوپر میں آج چکے تم لوگوں کو بچانے کے لیے اب مجھے جلدی سے ملٹری کرنل کو کال کرنے پڑے گی کہ ان کی فیملی کو میں نے بچا لیا ہے جلدی سے کال کر دیتا ہوں میں اسے ارے ہاں ملٹری کرنل تمہاری فیملی مل چکی ہے جلدی سے میں لوکیشن بیچتا ہوں وہاں پر پہنچ جاؤ تھڑی دیر میں ملٹری کرنل پہنچی رہا ہوگا اوکے گائز ملٹری کرنل تو سامنے پہنچی چکا ہے تینکیو سوپرمین میں تمہارا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تم نے میری فیملی کو بچا لیا مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اپنی فیملی کو دوبارہ دیکھ پاؤں گا سوپرمین انکار مت کرنا بہت چھوٹا سا انام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں ویسے بھی یہ پانچ لاکھ ڈالر میں انہیں دینے والا تھا یہ پانچ لاکھ ڈالر میں تمہیں انعام کے طور پر دیتا ہوں مجھے پتہ ہے تم انکار نہیں کروگے یہ پانچ لاکھ ڈالر ملٹری کرنل کی طرف سے مجھے کافی زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے شہر میں سوپر ہیرو سوپرمین ہے آری گائز یہ کیا ملٹری کرنل نے مجھے پورے پانچ لاکھ ڈالر دے دیئے اور میرے ایک آنڈ میں پانچ لاکھ ڈالر آ چکے ہیں ویسے بھی ملٹری کرنل مجھے پیسو کی کافی سکھ ضرورت تھی گائز میری پرابلم سالف ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے مجھے بھی جانا چاہیے اور ملٹری کرنل تمہیں بھی گائز ملٹری کرنل بھی جا چکا ہے اور مجھے بھی جانا پڑے گا جلدی سے آن لائن سٹور اوپن کرنا پڑے گا اور مجھے سوپرمین کا نیکس سوٹ بھائی کرنا ہے تاکہ میری پاور اور بھی زیادہ نہ اپگریڈ ہو سکے مجھے لگتا ہے یہ جگہ کافی زیادہ سیو ہے لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو کٹناپ کس نے کیا تھا صرف یہ پانچے گنڈے ہی تھے لیکن ان کا بوس مجھے نظر نہیں آیا چلا مجھے کیا مجھے جلدی سے اپنے سوٹ کو بائی کرنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے سوپرمین تجھے تو ہم نے مارڈا لاتا نا تو دوبارہ سے زندہ کیسے ہو گیا اور تُو نے کیا سمجھا تو میلٹری کرنل کی فیملی کو بچا لے گا تو تُو بچ جائے گا تُو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا انجسٹیز ڈیوم تجھے مارڈا لے گا اب تُو نے میرے گسے کو للکا رہا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جا میرے ہاتھوں سے ارے گائز یہ کیا ہوا انجسٹیز ڈیوم آو یاو یہ تو مجھے پیٹ رہا ہے ارے مجھے نیک زور تو بائی کرنے دیتا پھر میرا مقابلہ کرتا پھر میں تجھے بتاتا رے پنچ کافی زیادہ خطرناک اور پاورفل ہے یہ شاید انجسٹیز ڈیوم کو پتہ نہیں ہے ان لوگوں نے مجھے مار کر تو نیچے پھینک دیا تھا اور یہ ابھی بھی یہی سوج رہے گائز کہ میرے پاس وہی سوٹ اور وہی پاورز ہوں گی اور یہ مجھے مار ڈالے گا لیکن اتنی آسانی سے نہیں تم لوگوں کو میں چون چون کے ماروں گا ارے سوپر مین کی ہوتے ہوئے تم لوگوں کے ہاتھوں میں کیسے ہی اپنی سٹی سوپ سکتا ہوں اور تم لوگوں کے ہاتھوں سے میں یہ سٹی کو برباد نہیں ہونے دوں گا گائز مجھے اچھے سے پیٹنا پڑے گا اسے یہ رے پنچ ارے کیا یہ مزہ آ رہا ہے ارے لیکن اس سوٹ کے اندر اگر اور بھی پاورز ہوتی تو میں اسے کیا ہی مزہ دار مارتا لیکن گائز میں اس سوٹ کے اندر اتنی دیر تک فلائٹ نہیں کر پاؤں گا اور انجسٹیز ڈیوم کی پاورز بھی کافی زیادہ ہے مجھے لگتا ہے یہ مر چکا ہے گائز لگتا ہے میں نے اسے مار ڈالا اوکے گائز یہ تو مار چکا ہے ایک منٹ یہ کیا اسے مارنے کی وجہ سے میرے پاس یہ پاورز بھی انلاک ہو چکی ہیں اور میری لیزر سے یہ ساری کی ساری جگہ جل رہی ہے اور انجسٹیز ڈیوم بھی جل کر راک ہو چکا ہے تو گائز مجھے جلدی سے جانا پڑے گا اور نیک سوٹ بائے کرنا پڑے گا سوپرمین کا اب مجھے جلدی سے جانا پڑے گا اس سے پہلے کوئی اور آجا اور مجھ پر وار کرنا شروع کر دے تو جلدی سے سوپرمین کا اونلائن سٹور اوپن کر لیتے ہیں یہ راہ سوپرمین کا پانچ لاکھ ڈالر کا سوٹ جلدی سے اسے کرتے ہیں کلک اینڈ بائے اوکے گائز اب نے اس سوٹ کو بائے کر لیا ہے یہ ہے سوپرمین کا بلیک سوپرمین سوٹ گائز مجھے یہ پاورفل سوٹ تو مل چکا ہے مجھے لگتا ہے اس کے اندر کافی غطرناک پاورز ہوں گی کیا میں اس سوٹ کے اندر فلائی کر سکتا ہوں مجھے فلائی کر کے دیکھنا پڑے گا اوکے گائز ہم لوگ فلائی کر سکتے ہیں اس سوٹ کے اندر ارے میں تیزی سے بھی فلائی کر سکتا ہوں کہ نہیں مجھے چیک کرنا پڑے گا گائز واقعی میں میں تو کافی تیزی سے فلائی کر پا رہا ہوں اس سوٹ کے اندر ارے مزائی آ چکا ہے مجھے تو اور مجھے لگتا ہے اس سوٹ کے اندر اور بھی بہت ساری پاورز ہوگی جو ہم لوگ آستا آستا ایکسپلور کریں گی چلو ایک دشمن کو تو میرے مار ڈالا ہے لیکن اب بھی دو دشمن اور رہتے ہیں ایک ڈارک سائیڈ اور دوسرا رہتا ہے بیزارو ان دونوں کو بھی میں ختم کر ڈالوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے ایکسپینسی ور پاورفل سوٹ بائی کرنے ہوگی جو ان لوگوں نے آن لائن سٹور پر بیچے ہیں تو گائز مجھے فلائی کر کے جلدی سے سیٹی کی طرف جانا پڑے گا تو میں تو جہارو فلائی کر کے سیٹی کی طرف کیا ہی وزیدار فلائی کر پا رہا ہوں گائز جلدی سے آپ لوگنا کومنٹ سیکشن میں سوپرمن اوپی لکھ دو اور ویڈیا کو لائک بھی کر دینا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دو چلو گائز باتو باتو میں تو ہم لوگ سیٹی کی طرف پہنچ چکے ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کس کی چمچماتی کار جا رہی ہے سامنے سے اور یہ تو گولڈ کی ریئرسٹ کار لگ رہی ہے مجھے اور کافی زیادہ ایکسپینسیف بھی تو مجھے لگتا ہے جلدی سے اس گاڑی کو کیوں نہ میں چوری کر لوں اور ویسے بھی گائز ہم لوگوں کو پیسو کی کافی سکھ ضرورت ہے اور یہ سب کچھ ہم لوگ اچھائی کے لیے کر رہے ہیں تو یہ گاڑی کس کی ہو سکتی ہے پہلے تو مجھے یہ پتہ لگانا پڑے گا گائز میں ہی سائٹ پر تو چھپ چکا ہوں لیکن یہ کیا میں یہ سوچ رہا تھا یہ کسی اور کی گاڑی ہے لیکن سامنے تو بیزاروں کڑا ہے چلو اچھی بات ہے اس کی گاڑی میں چوری کر لوں گا ویسے بھی یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے اس کی گاڑی کو میں ایسی جگہ بیچوں گا جہاں سے یہ واپس بھی نہیں لے پائے گا بس گائز مجھے ویٹ کرنا پڑے گا بیزاروں تو ہی سائٹ پر جا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ کسی کام کے لیے جا رہا ہے مجھے جلدی سے جانا پڑے گا جلدی سے اس کی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں فائنلی وہ تو اس سائٹ پر جا رہا ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ابھی بھی جا رہا ہے جلدی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ اوکے گائز ہم لوگ تو گاڑی کے اندر بیٹھ چکے ہیں جلدی سے مجھے نکالنی پڑے گی یہ گاڑی آئیس گاڑی گوا کر تو ہم لوگ آ چکے ہیں اوکے بھائی بھائی بیزاروں تیری گاڑی تو گئی بکنے کے لیے اور گائز مجھے لگتا ہے اس کے کافی زیادہ اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے کیونکہ یہ گول کی جو کار ہے گائز جلدی سے مجھے جانا پڑے گا آئی جی کے پاس اس کی یہ گاڑی میں آئی جی کے ہاتھوں بیچوں گا جہاں سے یہ کبھی واپس بھی نہیں لے پائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے میری گاڑی کہاں پر جا سکتی ہے ابھی تو یہی پر کھڑی کی تھی مجھے پتہ لگانا پڑے گا میری گاڑی کون چوری کر سکتا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں بیزاروں کے ہاتھوں سے وہ بچے گا نہیں مجھے جلدی سے جانا پڑے گا ویسے بھی میری گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور وہ پکڑا جائے گا جس نے بھی میری گاڑی چوری کیو گی مجھے جلدی سے جانا پڑے گا میں آرہا ہوں اسے مارنے کے لیے وہ بچے گا نہیں اب میرے ہاتھوں سے اوکے گائیس گاڑی بھگا کر تو میں اس سائٹ پر پہنچ چکا ہوں اور اندر ہی ہوگا آئی جی جلدی سے مجھے جانا پڑے گا گائیس مجھے پتہ ہے کہ یہ پولیس ٹیچن ہے لاؤس اینٹوس کا لیکن اس گاڑی کو میں اسی جگہ پر بیچنے والا ہوں اوکے گائیس ٹھینک گھوڑ آئی جی اندر ہی ہے اور مجھے جلدی سے جانا پڑے گا ہائی جی صاحب آپ کے لئے کیا ہی خوبصورت اور خطرناک قضم کی ڈیل لے کر آیا ہو آپ نے دیکھ رہو چمچماتی کار بس کچھ ہی ڈالر میں میں آپ کو دے سکتا ہوں اور مجھے لگتا ہے ہائی جی آپ کو یہ گاڑی کافی زیادہ پسند آئے گی اور یہ آپ کی فیورٹ کار بھی ہے گائیس میں نے کافی زیادہ تریف کر دی اب تو ہائی جی کو خریدی لینی چاہیے گاڑی تم نے بہت اچھا کیا تم صحیح ٹائم پر پہنچائے ہو ویسے بھی آج میری بیٹی کا ورڈ دیا ہے اور میں اسے ایک اچھی کار گفٹ کرنے والا تھا مجھے جانا نہیں پڑا تم نے میرے ٹائم کی بچت کر دی میں تمہیں اس گاڑی کے پورے ون ملین ڈالر دوں گا اگر تمہیں بیچنی ہے تو یہ گاڑی میں لینے کے لئے تیار ہو ویسے بھی یہ گولڈ کی کار ہے اور یہ کار مجھے کافی زیادہ پسند بھی آئی ہے اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں اگر میں ایک ملین ڈالر میں یہ گاڑی بیچنے کے لئے تیار ہوں آئی جی نے تو میرے ایک کاؤٹ میں ون ملین ڈالر ٹرانسفر کر دیا ہے اب مجھے لگتا ہے جانا پڑے گا اب آئی جی جانے اور بیزارو جانے تو مجھے لگتا ہے مجھے نیک سوٹ بائک کری لینا چاہیے ویسے بیزارو نے میرے ساتھ اچھا رہی کیا مجھے ایک سامنے سیو جگہ نظر آ رہی ہے وہی پر مجھے جانا پڑے گا جلدی سے چلا جاتا ہوں اور اونلائن سٹور اوپن کر لیتا ہوں سامنے تو میں پہنچ چکا ہوں جلدی سے اونلائن سٹور اوپن کر لیتے ہیں سوپرمن کا ون ملین ڈالر کا یہ راہ سوٹ جلدی سے اسے کرتے ہیں کلک اینڈ بائی اوکی گائز آؤ لوگوں نے یہ سوٹ بائی کر لیا ہے آؤ مجھے جلدی سے جانا پڑے گا بیزارو تیرا بھی کیا حال کرے گا آئی جی اگر تو اس کے پاس گیا تو فائنلی گائز مجھے اس کی پاورز کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس سوٹ کے اندر بھی کیا ہی خطرناک پاورز ہیں دیکھنے میں تو کیا ہی ہینسوم لگ رہا ہوں میں گائز مجھے جلدی سے جانا پڑے گا باغ کر ارے باغ باغ سوپرمن ایک منٹ یہ کیا ہوا ارے سامنے تو بیزارو کڑا ہے لیکن اس سے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں لگتا ہے اس سے پتا چل جو کہ اس کی گاڑی میں نہیں بیچی ہے سوپرمن تو بچ کیسے گیا تجھے تو میں نے اتنی ہنچائی سے مار ڈالا تھا تیرے پاس تو پاورز بھی نہیں تھی اور تیرا وہ گٹیا سوٹ اس کی وجہ سے تو کیسے بچ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات تم نے میری گاڑی کو چورا کر اس آئی جی کا آگے بیچ ڈالا اب تو بچے گاڑی بیزارو تجھے چھوڑے گا نہیں تم مرنے کے لئے تیار ہو جاب اوکے گائز ارے کیا ہی پیٹ میں لات مار دی اس نے بڑے زور کی لگی ارے ایک تو صبح سے کچھ کہا نہیں تھا اوپر سے نیچے پہنگا پھر بھی یہ میرے کو مار رہا ہے تو گائز لگتا ہے اب اسے سبق سکانا ہی پڑے گا یہ آئی نہ کھل لی جگہ اب مزائے گا اس کے ساتھ فائٹ کرنے کا تو گائز دیکھ 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 کہ سوپر وین زیادہ پاور فول ہے یا پھر یہ بیزارو ارے اب میرے پنچ کی برسات دیکھئے لے ارے کیا یہ خطرناک پنچ مارا میں نے اوکے میں تو فلائی کر رہا تھا ہوا کے اندر پھر بھی یہ میرے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے گائز بوت ہو چکا اگر میں ایسا ہی چلتا رہا تو یہ میرے کو پیٹ پیٹ کر میرا برا حال کر دے گا ایک تو مجھے نظر نہیں آتا یہ کہاں سے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ نہیں بچے گا گائز اب دیکھنا میرے پنچ اب میرے پنچ کی برسات اس پر شروع ہو چکی ہے اب میں رکنے والا نہیں ہوں جب تک یہ مرے گا نہیں ارے یہ کیا سالہ یہاں پر چھپ کر بیٹ گیا یہ تو گائز ایک تو میرے دشمن بھی نہ کیا ہی چالے کھیلتے ہیں میرے ساتھ کبھی کہاں سے وار کر رہے ہیں اور کبھی کہاں سے گائز میں تو اسے کمزور سمجھ بیٹا تھا یہ تو سیٹ پر اس بیلڈنگ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اتنی آسانی سے میں اسے اوپر نہیں جانے دوں گا ارے یہ راہ سامنے اور یہ لے بیری لیزر چل کر رہا کچا اب تو یہ باہر آئے گا ہی نا اب سوپرمنٹ کی یہ لیزر اسے جلاہ ڈالے گی کائز میں سے اتنی آسانی سے اب اوپر نہیں جانے دوں گا اوکے اب ڈر کر یہ باہر آ چکا ہے اب میں اسے پانچ مارتا ہوں اب یہ یہاں پر اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ یہ مجھے مار سکے کائز میں نے سلو موشن پاورز ایکٹیویٹ کر دیا ہے اب میں اسے نہیں چھوڑنے والا اب بچ کے بتائی تو کائز اب دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اسے خطرناک طریقے سے ماری جا رہا ہوں اور مجھے کافی زیادہ مزا چکا ہے کیونکہ اس سوٹ کے اندر کافی زیادہ پاورز ہیں اوکے گائز یہ تو مر چکا ہے یہ راہ سامنے اسے بھی اپنی لیزر سے جلا ڈالوں گا جل کر راک ہو جا فائلی گائز اس بیزاروں کو بھی بینے مار ڈالا ہے میرے دو دشمن تو مر چکے ہیں لیکن ڈاکٹ سائیڈ ابھی بھی زندہ ہے اب اسے سبق سکانا ہے تب بھی تو پتا چلے گا سوپر مین کے وہ سارے سوٹ لینے کے بعد اسے میں پاور دکھاؤں گا اور اسے مار ڈالوں گا میں اب مجھے جانا پڑے گا جلدی سے جانا پڑے گا یہ کیا اس بیلڈنگ کے اوپر کچھ گنڈے ہیں جو مجھے لگ رہے نا اس گنڈے تباہی مچانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے ان کو بھی سبق سکانا پڑے گا ویسے بیزاروں کو تمہیں نے سبق سکائی دیا یہ کیا گائز یہ چھوٹے بوٹے گنڈے مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ارے اوکے ارے بہت ہو چکا اب تم لوگوں کو سبق سکانا ہی پڑے گا یہ لو ایک ایک پانچی تم لوگوں کو یہ کافی ہے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سوپر مین کیا چیز ہے ارے اس بیلڈنگ کے اوپر جانا پڑے گا اوکے اوکے گائز یہ تو کافی غطرناک ہیں ان کو تو میں لیزر سے ہی جلا ڈالوں گا اتنی جلدی اٹھنے نہیں دوں گا جل جاؤ میری لیزر سے یہ دو تین یہ مجھے چھپ چھپ کر مجھ پر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو ڈر کر باگ جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ساتھیوں کا ویرے کیا حال کیا پھر بھی یہ اٹھ رہے ہیں اوکے میری لیزرینے جلا ڈالے گی ارے ایک رہا چکا ہے مجھے لگتا ہے نا اسی سائیڈ پر چھپا ہوا ہے یا پھر نیچے ہوگا مجھے نیچے اتر کر دیکھنا چاہیے ارے کاپر ارے یہ رہا صاحب رہے ارے یہ تو مرانی اتنی اچائی سے گیرا تھا اسے بھی میں نے مار ڈالا جل کر راک ہو چکا ہے یہ بھی مجھے بھاگنا پڑے گا ارے بھاگ بھاگ سوپر مین کیس کیا ہی فاش بھاگ رہا ہو اس سوٹ کے اندر مجھے تو وزہ آ چکا ہے ایک منٹ یہ میں سامنے کیا دیکھ رہا ہوں میرے سامنے تو دارک سائیڈ ہے یہ کیا کر رہا ہے میرے سامنے سوپر مین تم نے میرے دو ساتھیوں کو مار ڈالا میں نے کچھ نہیں کہا اب تم میرے سامنے آ چکا ہے اب میں تجھ سے اندر سارا بتلا لوں گا میرے ساتھیوں کو مارنے کا اور مجھے پتہ ہے تم نے نیکس ڈارگر دارک سائیڈ کا ہی بنایا ہے تو دارک سائیڈ اب تجھے بتائے گا مجھے نہیں یقین آ رہا تم نے وہ باقی سوٹ کیسے بائی کیے مجھے لگتا ہے سوپر مین تیرے پاس پاورز ہے کافی زیادہ اور اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے تم میرے ہاتھوں سے مرے تو پھر تیار ہو جا اچھا ہوا گائز دارک سائیڈ بھی میرے ساہ میں آ جا لگیا تو میں اسے بھی مار ڈالوں گا ویسے بھی میں نے بیزارو کو بھی مار ڈالا اور انجسٹیز ڈون کو بھی اور اس دارک سائیڈ کو بھی میں اب بھی ہی مار ڈالوں گا شاید گائز اس نے مجھے کمزور سمجھ رہی ہے یا مجھے پنچ مار رہا ہے اوکے ہم مارنے دو کتی دیر مار سکے گا یہ خائد لگتا ہے اب اسے اس اوٹ کی پاور دکھاری پڑے گی بیزارو کا میرے کیا حال کیا اس کا بھی وہی حال کرنے والا ہوں میں گائز سلو موشن پاورز ایکٹیویٹ کر لیا ہے اب میرے پنچیز کی برسات اس پر بھی شروع ہو چکی ہے دار سائیڈ اب تو بچے گا نہیں یہ ہے میرے سب سے زیادہ پاور فل پانچ جو تجھے چیر پار کر رکھ دیں گی اب یہ بچے گا نہیں جب تک یہ فل مر نہیں جاتا تو سوپر مین اس ٹیم تک اسے چھوڑے گا نہیں ارے مجھے لگتا ہے گائز یہ بھی مر چکا ہے اب میں اسے اپنی لیزر سے جلا ڈالوں گا جل کر راک ہو جا گائز یہ رہا ڈارک سائیڈ ارے یہ کیا یہ تو دو دو دار سائیڈ بان گے یعنی کہ اس کے اندر ڈبل دار سائیڈ کی پاورز تھی مجھے لگتا ہے یہ دوبارہ سے کہی پر زندہ نہ ہو جائے اس لیے مجھے اسے مارنا پڑے گا اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں ارے یہ کیا ہو رہا گائز اوکی گائز یہ تو دار سائیڈ کی رو تھی جو نکل چکی ہے اور یہ بھی جل کر راک ہو چکا ہے اب اس کی ہستیاں یہی رہیں گی ایک منٹ یہ کیا اسے مارنے کے بعد میرے ایک آکانٹ میں پوری ہنڈرٹ ملین ڈالر آ چکے ہیں گائز مجھے یقین نہیں آ رہا تو گائز مجھے لگتا ہے آپ جلدی سے مجھے اپنا سب سے پاورفل سوٹ بائی کر لینا چاہیے جلدی سے گائز ان سوٹوں کو میں دوبارہ سے بائی کرنے والا ہوں گائز جلدی سے میں کھول لیتا ہوں سوپر مین کا اون لائن سوٹ سٹور یہ رہا ہنڈرٹ ملین ڈالر دس کروڑ کا سوٹ گائز جلدی سے میں اسے بائی کر لیتا ہوں یہ میں نے کیا کلک اینڈ بائی فائیلی گائز میرے پاس سب سے پاورفل سوپر مین ورلڈ کلیکٹر کا سوٹ آ چکا ہے گائز یہ ورلڈ کلیکٹر سوپر مین کیا ہی پنچ مارا گھاڑی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کیسے ہوا میں فلائ کر رہی ہے تو گائز یہ ہے اس پاورفل سوٹ کی پاور اب میں آپ لوگوں کو بس اٹھا کر دکھاتا ہوں اس بس کو میں کیسے اٹھا لگا دیکھ لینا گائز یہ تو اٹھا لیا ہے میں اسے پھینکنے والا ہوں یہ بس بھی کتنی زیادہ دور جا چکی ہے اور اسے ہیدھ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ تو ہوا میں ہی گائب ہو چکی ہے فائنلی گائز مجھے سارے سوٹ مل چکے ہیں اور گائز آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی گائز آپ لوگ نے ویڈیو کو تو اوریڈی لائک کری دیا ہے اور سبسکرائب تو کری دیا ہوگا تو گائز مجھے بھی جانا پڑے گا ویسے بھی ان سارے خطرناک ویلنز کو جو میرے انیمی تھے ان لوگوں کو تو مار ڈالا ہے میرے تو گائز آپ میرا کوئی دشمن باقی نہیں بچا تو مجھے بھی جانا پڑے گا آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر بائی بائی